ناظرین آپ کو تجربہ ہوگا کہ بدقسمتی سے جب عید کا دن آتا ہے اور مسلمان لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو امام صاحب کھڑے ہو کر کے نیت بتاتے ہیں کہ نیت ایسے کرنی ہے ایسے عید کی نماز عدا کرنی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کیونکہ بھائی جو انسان پوری زندگی نماز عید کا طریقہ نہ سیکھ سکا کیا وہ ایک دو منٹ کے اندر اندر مسجد کے اندر جا کر کے عید کا طریقہ معلوم کر لے گا نہیں معلوم کرے گا لیکن یہ ہے نا کہ دوسرے لوگ جیس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی کو دیکھ دیکھ کر کہ وہ بیچارہ بس پریکٹس کر لیتے ہیں پھر جا کر کے گھر میں سو جاتے ہیں جو کام کرنا ہوتا ہے غفلت میں گزارتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنانے کی بات سوچی ہے کہ ہر عام ہر خاص انسان کو معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز پڑھنی کیسے ہیں تو سب سے پہلے تو مسلے میں کھڑے ہوں گے کیسے اپنے دونوں پیروں کو چار انگلی کے فاصلے میں دونوں پیروں کے بل کھڑے ہو جائیں اور دونوں پیر بلکل قبلہ کے روحوں اس کے بعد نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے ساتھ واسطی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ آپ کو اردو میں نیت کرنی ہے عربی میں اگر آپ کو یاد ہو تو عربی میں نیت کر لیجئے اگر آپ کو عربی اردو کچھ بھی نیت نہیں آتی ہے تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے یعنی دل میں آپ ارادہ کر لیجئے کہ میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس یہی نیت ہے نیت کی نیت کر لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے لوہ تک لے کر کے آئے اس کے بعد اللہ اکبر پڑھے بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو کان تک لاتے بھی نہیں ہیں اور اس سے پہلے پہلے اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں خیال رہے کان کے لوہ تک لانے کے بعد تب پڑھیں اللہ اکبر آپ نے اللہ اکبر پڑھی اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے لائے ناف کے نیچے باندھ لیں اس کے بعد پڑھیں سَنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَلَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ تو اتنا تک تو مقتدی اور امام سب پڑھیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے لئے تک لائیں گے اور مقتدی بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے لئے تک لائیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے لائیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں جیسے اور نمازوں میں باندھا کرتے ہیں اس کے بعد امام صاحب اب یہاں تک تو مقتدی اور امام سارے کے سارے جتنا کام تھا کر لئے اب یہاں سے آگے امام صاحب کا کام شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا امام صاحب کا کام ہے الحمدللہ سے والابداللین تک پڑھنا امام صاحب کا کام ہے اس کے بعد پھر دوسری صورت ملانا امام صاحب کا کام ہے دوسری صورت ملا لیے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے رکو میں چلے گئے آپ اس کے بعد پھر تین تصویح جیسے کہ اور نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ کو بھی پڑھنا ہے امام صاحب بھی پڑھ لئے اس کے بعد سمی اللہ علیم الحمیدہ امام صاحب کہیں گے اور آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد کھڑے ہو گئے امام صاحب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے سجدے میں چلے گئے تو دو سجدے آپ مکمل کر لیں دو سجدے مکمل کر لینے کے بعد پھر امام صاحب بھی اللہ اکبر کہیں گے اور آپ بھی یعنی جتنے بھی مقتدی ہیں سارے کے سارے اللہ اکبر کہیں یعنی مقتدی حضرات آہستہ کہیں گے امام صاحب آواز سے کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد پھر امام صاحب الحمدللہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں گے پڑھ لیں کے بعد پھر آپ کو ڈائریکٹ رکومن ہی جانا ہے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے لوہ تک لائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے تیسری بار پھر کان کے لوہ تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور چوتھی بار ڈائریکٹ لیا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکومن چلے جائیں گے اب اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے یعنی دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کسی میں بھی ہاتھ باندھنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے گئے پھر تین تصویح مکمل ہوئی سمی اللہ علی من حمیدہ امام نے کہا اور آپ ربنا و لکر حمدہ کہیں گے پھر نیچے جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں گئے دو سجدے آپ نے مکمل کر لیا پھر قادہ یعنی بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اتحیات آپ کو بھی پڑھنی ہے درود پاک پڑھنی ہے اس کے بعد دعا معصورہ یہ تینوں کام آپ کو بھی کرنا اور امام صاحب کو بھی کرنا ہے اس کے بعد امام صاحب بھی سلام پھیریں گے اور آپ بھی سلام پھیر لیے یہ آپ کی عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا اب امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور آپ کو خطبہ سماد کرنی ہے